بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھ لے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان سیف رحمان امید واسی کہہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کسی نہ کسی نئی شخصیت اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج ایک بر پھر عرصے پاک اولیاء مقان شریف باب حیدر دارالعلوم فیضان مقان شریف بلیر شیف میں الحمدللہ تیس سے زیادہ بیٹیوں کی شادیاں کرنے والی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میری مراد پیر زیادہ پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا علاجی ٹھیک ہے الحمدللہ بہت شکریہ وقت دینے کا ناظرین آج اکثر و بیشتر ہم نے اردو میں ہی پروگرام کیے ہیں تو آج یہاں پر بیٹھے بیٹھے کسی نے کہا جی آپ پنجابی میں کریں تے آج اسی انشاءاللہ پنجابی وچ ہی ساری گفتگو کرانگے تے ادنالی میں توانو دستہ جاوا کہ شاہ صاحب ایسی شخصیت نے ہر سال انیس مئینو تی تو زیادہ بیٹیاں دیا شادیاں کر دینے تے الحمدللہ پورا سٹیڈیم کی پورا پینڈ پورا آستانہ سجیاں ہندہ ہے تے مہمانہ دیوی ماشاءاللہ احمد احمد ہندی ہے اپنے میں تے بیگانے میں کئی لوگ اُس سے پاک تی رونک ویکھنواستے تشریف لیا دینے تے او تھی تی بیٹی نے یہ شادیاں مافلے ناد او تے نال لال پھر او تھی نکاح پڑے جاندے نکاح تے نال لال رخص تی جہیز سارے معاملات لنگر دا انتظام ہندہ ہے تے ساڑھے درمیان تشریف ارمانے تے کچھ ایسے سوال بھی نے جنہیں اسی تواڑی طرفو آئے رہے تے او شاد صاحب دے نال شیئر کرانگے تے آؤ شاد صاحب نا جلدی نل گفتگو شروع کرنے شاد صاحب دے یقیناً آئے تو تقریباً تین ماہ پہلے کافی طبیعت وی خراب سی پہلے حال چال دریافت کرنے عوام والوں میں اپنے والوں میں تے او دے نال ہی انہی مئی دے اتے جڑا اس سے پاک ہو رہے ہیں اس حوالے نل گفتگو کرنے شاد صاحب سناو تواڑی طبیعت کیسی ہے ہونے میں اپنے آپ نو بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں اور میں الحمدللہ شکر گزارا اپنے ربدا اپنے اکر و فرہیم خات اموالنبیائی والمرسالین آپ تے تیران درود و سلام آمین آپ دیال پاک اور اس ساری بیماری دے دوران میرا ساتھ دتا اشتیاق صاحب نے ملکل ہے میرے دونوں پائیاں نے میری ہمشیرگان نے اور بالخصوص میری بڑی تیمارداری میری زوجہ میری بیٹیاں اور عزیزو کارو خصوصاً تسی اور تواڑی بیلی جنہیں علی رضا سلطانی ڈاکٹر غلام ویس قادری صاحب اور انا دے ہسپیٹل اتمام انتظامیاں تواڑی پرسندیدہ سرجن ڈاکٹر وسیم صاحب ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب میں انا دے شکریہ دا کرنا میں اس وقت میں اپنے آپ نوں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اور جنہوں میرے تک بیماری دا حملہ ہویا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور سارے دا سارا وہ بیماری دور ہو گئی اور میں اس وقت لے تندرست الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت اتا فرمائے تندرستی والی لمبی زندگی اتا فرمائے تے کی کہو گے ہر سال الحمدللہ پنجی چھبی سال ہو گئے نے انہیں انہیں مئی نو اٹھ سے پاک سا جان دے ہو بیٹین یا شادیاں کر دے ہو تے کی کہو گے اس دفعہ دے انہیں مئی دے اٹھ سے پاک دے حوالے نہ دے وکھو جی اللہ تعالیٰ دا کرم ہے ارس بیلی ساڑی اکثر اس گلتے تراز کر دے نے ارس کے اندر نے دلہن شادی ویا خوشی مل بینا مل بے کے جیرے راضی ہونا راضی ہو کے جیرے گفتگو کرنیاں جیریاں ماضی وچ اچھیاں گلاوی دورانیاں جیریاں کتائیاں ہو گیاں انہ دا ازالہ کرنا اور آئندہ کوشش کرنا کسی انہ تو دور رہوانگے یا سی انہ تو بچانگے بہت اچھے اور اس بزرگان دین میں انہوں نام جڑا دیتا ایسی مریدین نو عقیدت مندگان نو کتھیاں کرنا پہ اول و جانا کہ اے برسگیر سی موسیقی پلوگے پسند کر دیسن حالانکہ ہر چیز ایک ریدم ہے جیری چیز چیز ریدم نہیں ہے اچھ کوئی حسن بھی نہیں ہے ریدم ایک حسن پیدا کردہ ہے تلاوت کلام پاک ایک ریدم بچ ایک بڑی خوبصورت انداز تلاوت جدو کیتی جاندی ہے تو دل جڑا نرم اور گداز ہو جاندہ ہے میں سمجھ رہایا کہ ساڑے بابیان دا شکریہ انہاں نے اس علاقے دے لوگان دے مزاج نو سمجھ دیا ہویا انہاں قریب بلایا قریب بلا کے لفظ ملا 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 ملنا یا نو اڑس دا نام دیتا کہ سارے کٹھے ہو وہ ایک مقصود دن تیستو کٹھا کیتا تاکہ حالانکہ کچھ لوگ کے اندھے نے اتراز کرنو والا ہے تو دا کام دے پھر اتراز ہے لیکنو سائکی نی سمجھ دے وقت دی ضرورت نو نہیں سمجھ دے اوہ بابیانے پھر دسیا کہ ہارمی نے دی یارانو تانجے جتے جتے بھی کوئی بھی لی ریندہ انہوں پتا وہ یاران تریحنو تھے سارے کٹھیاں ہونا ہے سارے کٹھیاں درود رازتوں ہو کے اپنے غم ہوتھے دسنے نے اپنے دکھ سسنے نے اپنے مسائل دسنے نے اپنی آن والیاں دنہ دیاں ضروریات دسنیاں اوٹھے جو کٹھے ہونا ہے تو مرشد نے بے کہ سنو دین دیاں گلہ سنانیاں ہے زندگی وچ رب تے رسول تے طریقے تے عمل کر کے جیڑے فوائد ملنے نے دور ہٹ کے جیڑے نقصانات ملنے نے اوہ سارے دا سارا نظام در سے آ جانا ہے تو ایک تاریخ مقرر کر لی چاندی سی تاکہ اس دن اکٹھے ہو کے ایسی اپنے دین دیاں گلہ کریے ہوئی اوہ گلہ دوہرائیے ہوئی ایسی سارا اصل عرص دا نظام میں بھی انیس وئی نو عرص کرنا ہے اور انیس تاریخ میں شفیر اکوری دورامتانو جی کیونہ اس وقت سے اسی مقرر کی تھی اللہ رب العزت پوری کائنات دے جنہیں محافظ فرشتے نے اوہ انیس نے سبحان اللہ ہر آیت ہر سورہ مبارکہ دے محافظ فرشتے کنے نے انیس نے ایس انیس انیس عرص دنو پسند کر کے میں پھر انیس وئی دا دن یعنی تاریخ رکھی اور پانجوہ میں ہی نا جنوری فروری مارچ اپریل اور میئی مئی دا مئی نا پانجوہ رکھیا کہ راب بینہ دینا چھو رزق پوری دنیا میں چھو رزق تقسیم ہو رہا ہندہ ہے پانج تن پاک ساڑے ہاں بولیا جاندہ ہے پانج بابیان دی نسبت دنال پانجوہ میں ہی نا میں جڑے نا انہوں پسند کیتا اور الحمدللہ ہر سال ساڑا ہے اور سن دا ہے اور ہر سال اسی بیہ کے سرکار دیاں نا تن سننے ہیں سرکار دیاں اور دین دیاں گلہ کرنے ہیں اور اس دنوں سے پھر انجیز آیا نہیں کر دے اللہ دا اکمیں نکاح کرو میرے نبی دا اکمیں آپ دی سنت متحرہ ہے تو میں پھر نکاح دی سنت بھی ادا کرو واہ واہ ہر سال تیس بیٹھینیاں شادیاں کر دے ہو اس دفعہ کنیاں بیٹھینیاں شادیاں ہو رہیانے تے بیٹھینیاں نو جہیز دیوچ کی کی دے رہے ہو دیکھو جی جو پچھلے سالہ چاہے بچیاں نوشی چیزاں دے رہے ہیں کوئی چیزاں تقریباً نیس سال پھر نے کوئی ایک یا دو دا اضافہ ہو گیا تو اضافہ معمولی جائے لیکن کوشش کری دیئے کہ تیاں رانیاں جڑی ہیں انہوں راضی کر کے کروانسی جڑینا اپنے مدرسے چپی دیئے جو ہر باپ بھی کوشش ہوندی ہے میں اپنے تیاں بنا کر انہوں ٹورنا ہے واہ واہ اگر چاہو تو پھر ہوئی گل بیڈ شوکیس سیف علماریاں دینر سیٹ وارٹر سیٹ ٹی سیٹ ہارٹ پارٹ سیٹ سٹیل دے برتن دو پسترے سردیاں گرویاں سرانے چادران بیڈ شیٹا کرسیاں میز اور قرآن پاک جائے نماز چٹائیاں کوشش تبہ کرنا کہ اپنے تیاں نسون یہ چیزان دے کے رخواہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کچھ لوگ ایسے بھی توانوں بھی ملے ہوں گے تنقید بھی کر دیں کہ شاہ صاحب دیکھو جیئے نمائش کر رہے نے یا بیٹیاں جیڑیاں اتھے ہوں دیاں نے اپنی یعنی کہ عزت حوالے نال اچھا شاید نہ سمجھ دیاں ہون کہ کچھ لوگ ہولی جی یہ بھی کہہ دیں دیں ہونگے چھاہ جی تو اسی کی سارے لوکان دے سامنے اے اس سے پاک لالے آتے بیٹیاں بھی بلالے آتے بیٹیاں ہونگے لوکان دے سامنے ایک نمائش کر رہے ہو راتی تاریخی ویچوی تو اسی یہ لوکان دے خدمت کر سکتے ہو تو کچھ تنقید انجوی کر دے ہوں گے تو اس تنقید دا کس طرح سامنے کی کہنا چاہو گے اس حوالے بکو جی اکتے میں تنقید تو ڈردہ نہیں ٹھیک ہے کرن والے کر دے رہ جانا ہے اگر میں تنقید والے دے مغر لگانتے تئیس سال گزر کے چوئیہ سال نہ ہوندہ ٹھیک ہے میں پھر تنقید والے مغر پھر دا رہ جاندہ اور میں اپنی مقصد تو ہٹ جاندہ میں اپنی مقصد تو ہٹنا نہیں اللہ منہ زندگی دے خدا جاندہ کسی نے دو دن بخار سیفر امان سب چڑھ جائے نا بلکل چوتھے دن چار چھٹیاں کرتا ہے کہندہ نہیں جی پرسو چوتھ بخار چلے بلکل ایسی بلکل ایسی ساڑھے علاقے وچھ ہر بندہ جاندہ ہے کہ میں انہا بیمار ہے پورے تین ماہ میں بیٹھ دے اپر رہا ہے بلکل لیکن بیٹھے جدو لیٹے ہوئی رہے تو میرے یہ دو ہی رابکل حسرت آسان نماز میں لفظ اس تو نہیں بول رہا کیونکہ نماز سے فرض ہوتا ہے ادا کرنی ہی کرنی نماز دے ادایگی جاری رکھی رب نے شکر یا نے کرم کی تھا لیکن راب انہوں کہا تندرستی بھی دیں کیونکہ منگنا میرا حق ہے اور ہر مسلمان دا ہر انسان دا رابکل تندرستی منگی سونے ہو راب انہوں نے کہا سونے ہیں زندگی دے میں اپنی بیٹیاں دے شادیاں کر دا رہا اور میں کر دا رہا ماشاءاللہ ہونویں ڈاکٹرز نے منع کیتا ہے کہ جی تسی مہینہ ایک پیر جی نہیں پھر نہ جی پھر ہوگے زخم جی ٹھیک ہوئے انہیں دوبارہ خراب ہو سکتے سویلنگ ہو جائے گی تسی ویدے میرے پیرانت ایس ویلے بھی سویلنگ ہیں لیکن میں بیٹھتے رہ کے بھی پندرہ دن ڈاکٹرز نے کہا تھوڑا تھوڑا سفر کرو پندرہ دن ہو گئے میں اپنی تین ہالی تیار یہ شروع کر دا اور میں کر رہے ہیں مینو تنقید والے تو وہ دار کوئی نہیں آن دا جی جی پھر جائے کسی نے تنقید ہے کسی نے آئے نا پھر جائے ہو بھی کریں نا کھدھرے کوئی کر کے تو وہ خواہے تنقید نہیں کر چڑھنا تو کوئی معنی نہیں نہ رکھ دا شاہ فرمان صاحب دے تنقید کر دا چوری کر دے مینو بھی تو نظر آئے کسی نے نظر تو آئے دوسری بات ہے تیہاں والے آندے نے تو فیری شادیاں دیا بیلکل بڑے بڑے مجبور لوگ نے روٹی پوری نہیں اندر شادیاں کرنیاں جہیز دینا تو یہ بات ہی گالا اور سونے آج تک کسی بیٹی والے نے کیا ہوئے جو کسی نے میرے علاقے جی یا میرے شادی ہے کیا ہوئے کشاہ صاحب نے یہ غلط کیتا ہے بلا کے میں مجبور کرنا کسی نہ آئے نہیں وہ مجبور لے تے ہوتے شریف لے آن دینے اور میرے تے کرے میں تے میاؤنا دے کھول جاننا ہے اور ایسے لوگ سمجھ دے نہیں کہ اس مجبور نے راب نے میرے والٹ ہو رہے اور منہ راب نے تو فیدی تھی اس مجبور دے مدد کرا بلکل کیا ڈیر لکھ 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 اپنی بیٹی کترے لے لکھے جاندہ نہیں یہ رابطہ ایک نظام ہے یہ سرکار دی سنتِ متحرہ دی بہت پیارا نظام ہے اور اکثر ہے بہت اسی بکھنا فیس بک تے لوگ کا لکھیا ہوں دے نکاح آسان مہم نکاح اس تو زیادہ آسان کیوئے ہو شکد ہے کہ والدہ اندہ کوئی پیسے نہیں لگ دا کوئی دس بندرہ زار پیا کسی دے لگ جائے اور بیٹی ڈیر دو لکھ کروئے دا سمان بھی لکھے جائے بائزت بیٹی دا نکاح پڑیا جائے قرآن دے سائے ہٹا لنگر کو آگے رخصت کیتا جائے اس تو وڈی آسانی رحمت ہے برکت کوئی بھی نہیں جائے سبحان اللہ کیا بات ہے انہیں بیلیاں کوئی تنقید نہ کرو میرے نار رہو شاہ جی تسی تی کر دے ہو ہن ایس سال سٹھ بھی شادی کرو سو بھی کرو پھر بکھو پھر میں کرا شادیاں بلکل بلکل رردہ نار کوئی بھی نہیں گلہ گھر بیٹھیا کارے نے میں تو سمجھ نہیں آنے اچھا کوئی جو لوگ ایسے بھی ہندے نے تو آڈینہ یقیناً کہیں گے جیسے آ رہے ہیں جی تیار رہو پیر صاحب خدمت کرانگے یہ کرانگے وہ کرانگے اسی تیس بیٹھی ہیں شادیاں نے پنجا کرانگے اگلی دفعہ کہ وہ کئی دفعہ پھر آنڈے بھی نہیں پھر دلتے کی بیٹھ دیئے پھر کی کر دے ہو خاص کر کے پہلی تے گلے ہے کہ الحمدللہ میں ذین ہی طورتے تیار رہن چھوڑے تیار رہن دا جی پتہ نہیں ہے کہ ایڈیرا بندہ گالے کر رہا ہے کی کرے گا میرے نال مثلا کوئی بندہ میں نے کہا جاندہ ہے کہ شادی تین لکھ رویہ میرے والے پہنچے گا یقین کرو میں تین ہزار دیمید رکھ رہا ہے اللہ اکبر میں اس گالنے صرف ایک بیان سمجھنا ہے اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں کوئی بندہ بہت ہی کٹ ایسے بندے بلکہ سو بھی تو شاید ایک یا دو جنہا وعدے پورے کیتے ہوں ورنہ لوگ آنڈے نے بڑے بڑے وعدے کر کے چلے جاندے نے جو دو ضرورت دا وقت آنڈا ہے سارے فیسل گئے اندہ نے اس وقت سے میرے بیلیوں میں پریشان نہیں جو اندہ سوچنا ضرورا پھر میں اور استحاق صاحب اور نیم جیسی پھر بیگ کے اس گالنے لطف لینے کہ اللہ جی اگے بھی فلانے انجی کیتے سے انہیں بھی انجی کر گئے میں لطف لینے انہا گلانا پریشان نہیں اندہ بلکہ میں رابنوں کے انہا انہوں توفیق عطا فرما سارے دنہ لے میں کیتا ہے کسی ہور نہ نہ کرے کسی غریب یتیم غریب مشکین بیمار نہ لینجی کر دیں جدو دا دل ٹوٹ دا دنہ کی بھی انہوں بھی پریشانی تھوڑی بہت دیر لی تھوڑی وقتی طورتیں محسوس ہوں دی ہے لیکن چونکہ میں نے پتا ہے تجربات انہیں ہو چکے نے اس واسے پھر میں انہوں ذرا لائٹ ہی لگنا کر سوشل میڈیا تھے بڑے وائرل ہو براؤر تھے بھی اکثر نظر آن دے ہو ٹیک ٹاک تھے پھر یوٹیوب تھے فیس بک تھے اس سوشل میڈیا تھا سہارا لے کے لوگوں نے کہنا کی چاندے ہو بدنام جو ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا ٹھیک ہے سونے ہو ایک نام جے ایک گال جے جری سب تک پہنچ رہی ہے بلکل اس طور علاوہ فیل حال سچی دیکھری گالے سامنے دور تک گلنا پہنچ جانی ہیں کوئی چھپی ہوئی گال نہیں کر رہا تا حال ایس لمحے تک کسے والوں میں ایک ہزار رپیہ وی منو نہیں ملیا ٹھیک ہے جری براؤر تے جاؤ آج کل جنیا براؤر نے انہا ویچ اگر وی چال رہی ہے نا تو انہا ویچو دس ستے میرے حوالے نال گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور ادھے تے بے کے گلانت بیلی کر رہے ہیں اسی پیرانی انجر کر رہے ہیں اسی پیرانی انجر لیکن اللہ اور رسول اللہ گواہ فیل حال گلان ساری کر رہے ہیں کسے والوں میں ایک روپیہ بھی پہنچے آ میں بات سمجھ رہے ہیں ہور دو دن تک چار دن تک پائن دن تک اگر پہنچ جائے تو میں انہا دا شکریہ دا کروں اللہ انہا دا دراجات بلند فرمائے ایتھے کھور گلوی کر دا ماں سونے ہو اللہ تا دا دراجات بلند فرمائے کسے دا دعا کر دینا بھی بڑی بات ہے جڑے بلی اپنی براد ہوتے بے کے میری گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو دے دوران اگر کوئی اچھی کسے دے موچ و دعا نکل آئی ہے تو میں سمجھ لیا میرے تلی بہت بڑی نعمت ہے پیسے کلگ بات ہے لیکن دعا اس طرح بڑی بات ہے اور میں نے یقین ہے دعا ماں زندگی بدل دینا ہے میں سب دا شکریہ دا کرنا سب دا ہی شکریہ جڑی جڑی براد تے کوئی بیٹھا میرے لیگل کر رہے ہیں لوگاں نو میرے لیگ کہہ رہے ہیں پیسے آنا نہ آنا یہ رب جاند ہے لیکن انہوں نے دم ہے شکریہ ضرورت لوگ تو آڈے نام تو پیسے کٹھے کر کے کھا بھی جاندے ہونگے شاید تیفیر کی کرو یا ایک پتہ لگا ہوئے یا نام ہی لگا ہوئے یا کچھ ہونگے بھی ایسے شاید تو آڈے تا کوئی گل پہنچی بھی ہوئے کچھ لوگ پیسے کٹھے بھی کار لینے ہونا اہد نے کنی ہے مساء اللہ نے میں قریب بھی ایک پینڈ ویچ گیا تو اٹھے کہ میں فلجاری سے ایک بیلی اٹھیا تو میرے کانے سے مسجد چاہے میں بیان کر لیا بیان تو بعد دعا دعا تو بعد ملاقاتہ ہو رہی ہے تو بیلی ایک کھایا تو کہن دا حضور میں ہر سال تو آڈے واسطے پانچ پیٹیاں کیوں دیا ایک توڑا دال دا تو اینے توڑے آٹے دے پیجنا ہے اے حضور میرے نے بھی دعا کرنا میں کہا جی کدھو تو پیجنا ہے کہنا پچھلے اٹھ سال پر پیج رہے ہیں میں کہا جی دے تو اتھرو تو پیج رہے ہیں ایک پیٹی کیوں دی ایک کٹی دی گتھی پانچ کلو چنیاں دی دال یہ ہر سال واقعے میں پہنچ رہی ہے میں کہہ اس تولاوہ دا میں کچھ جمعہ رہ نہیں لیکن چونکہ تو پیج رہے ہیں تو آج تو دسیاں تو انہ سمان پیجنا ہے اور سواستے میں ترہ شکریہ دا کرنا ہے اللہ تیری نیتت انفیض عطا فر کسے بھی لینے کینیڈا تو دساں بیٹی ہیں لی پیسے پیجے اللہ اکتہ جو بندے نو پیجے اس بندے نالو منفون کی تانے جی میں انہیں پیسے دساں بیٹی ہیں لی کینیڈا تو پیجے نے میں نے پچھا جی کننے انہیں دسے بابا ساری اماؤنٹ میں کہا جی توڑا شکریہ انہوں میں نالی بھی دسیاں میں کہا پتری تیرا ہے شکریہ پر میرے تک پہنچی نہیں جو دن بعد جنہوں پیجے انہیں میں نے کچھ نکم پیش کی تھی میں کہا پتری سونے آئی تے انہیں پیسے نے انہیں کہا میرے ملے جو دو بیبیاں سن تے ایک فلانسی میں انہیں دے تے باقی ہے جیسے نے چار لکھ چوہ چالی کو زار بچے ہے تے میں تن پیش کر رہا ہے اللہ اکبار اندازہ کر دو اے بڑا تجربہ ہویا ہے سونے ہوتے ہو بھی رہا ہے پر ہونے جی میں گل کر آتے پھر کہنا کوئی کوئی ہی نہیں بھیلی سمجھے میرے تنقید کارے نے تنقید نہیں کیسے تے دی چلو جو جو اگر میرے نام تے لے کے کوئی کھا بھی رہا چلو اللہ کو ضرورت ہے پوری کاری رہا ہے ہم نے بھی تو کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے چلو وہ کسی کی کار رہا ہے پوری تو اللہ ہم آمین بہت اچھے تو تین چار مہینے میند کرنی تھکاوٹ بھی ہو جانے شب اور روز دورہیں لانیاں کدھی کتے کدھی گجرا والے کدھی فیصل آباد کدھی لاہور کدھی سیالکور فرنیچر دے حوالے نل کراکری دے سمان دے حوالے نل یقیناً تھک جاندہ ہے بندہ بتقادہ ہے بشریت جو انہی مئی دا دین ہوندہ ہے تو اسی مسکراندے ہوندے ہو خوش خوش ہو کہ سارا اور سے پاک دا انتظام انسلام ہوندہ ہے جو پھر اور سے پاک تو فارغ ہوندے ہو تو پھر کی محسوس کر دے ہو میں ایک گل باج کرنا ہے پہلے میں ایک گل تنسنامہ ایک لصیفہ سن لے نا میرا گل جی بسم اللہ اوہ ہر براؤر تے اج کل میرے والے نل گفت کو چال رہی ہے تقریباً اوہ ایک نشائی سی نا بچارہ تو اوہ کسے جماعت والے انہوں مل گیا تو انہاں انہوں واہ واہ تبلیغ کیتی انہیں نشہ چھاڑ دیتا انہوں نے دوسرا دینا چالی روزاتوں میں چلہ لانا تو اٹھر پہ بچارہ اوہ جتھے جانا انہیں جو بیان کرنا اور روزانہ جو نہ کرنا یہ احمد بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ پہلے چرس پیا کرتے تھے آپ انہوں نے چرس چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ چلے پہ ہیں اوہ واہ پندرہ بھی تھے انہیں پنجہ ستہ پڑھنا جو پھرے نا جدو ہارے محفل جو چھوٹی جو نہ دی ہو نہیں ہمارے پھر یہ پندرہ بھی تھے لیے دین واہت بھائی کہیں کہا پھرح مجھے تے میں مشہور کوئی نہیں سا پھیرا پتہ کسک نسی بچارس پی دیا ساتھ پر کیا سکتے تھے ثوں نیو ہے پھر ٹھ نڈو پھر نوڑتے کی تو نہیں ہے پر پھر پھنڈو پھرن پھر تو پھر لگ گیا تکلیئے جیتا زین شاہ ہے رسے پھر پھار ہو گیا پھر انمد آت بچانی ہے بھجا جو میں سوس کی کرنا ہے تھکنا کہا دا ہے کوئی تھکاوٹ نہیں خدا جاندہ تھکدہ ہو دیاں جدو غلط تنقید بیلی کر دینے او دو تھکاوٹ میں احسوسن دیئے یا جدو بندہ کو تکھا دیندہ تو یقین کرو ڈس ہارٹ لفظ سمجھ دیندہ دل ٹوٹے جاندہ جاندہ اور کوئی روڑا نہیں میں آج رات ساڑھے بارہ چار پہتے لمحے پہ آسا تو میں فجر دے ملے پھر میرے ساتھی استعاق صاحب نے یہ میں انہوں کہیں گے تو اڈی نا تو اڈی اکھا میں چنیند کوئی نہیں پتا نہیں تسی آپ بھی نہیں ارام کر دیتے ہیں میں انہوں میں توری رکھ دیو نال انہوں میں کہنا ہے کہ جنہی در میں ہیا نال تکٹرنا ہی پہنا ہے میرے تو بات سونا ہے یا تسی ارام کرنا ہے یا تسی بھی میرے منگو چٹرنا ہے اور ہنا عادت بنا لاؤں میں اپنے رابطے راضی ہیں اور یقینا راضی ہیں میں کوئی دکھ نہیں نہ میں کوئی پریشانی ہے کیونکہ میرے بابیاں واللہ راب نے فرمایا ہے جو انہوں کوئی دکھتے غامتے پریشانی نہ ایتیے نہ گائیں تو نہ کسی سے آن داتے نہ جان داتے نہ کوئی انہوں کوئی فیض ہے سونے ہو کوئی غام نہیں جائے کوئی دکھ نہیں جائے کوئی پریشانی نہیں جائے سکھیاں روٹی صبح بھی دے رہے ہیں تو شام بھی دے رہے ہیں تو سونی دے رہے ہیں تو سب نہیں دوئے جتیاں واسطے بھی راب نے انتظام تو اسی کے آخری دن یقین کرو میں راضی ہو جانا ہے خوش ہنڈا ہے میری اکھاں دے اس دن چمک ودی ہندی ہے پیو کڈا کو راضی ہندہ ہے جیدی تی کارویون لیاؤن تو تھوڑ دا نا آوی جدو لنگرچ تو پیو خوش ہندہ تو لوکان قیندہ پھردہ ہے میں سو کسی دیڑھ سو براتی آئیسے آئیسا ہے تو دو دے گاں باشی گیاں سارے کھا کے گئے جئے تو یہ بڑی خوش میں اپنے کارٹ ہو رہی ہے خدا جاندہ ہے میں نے یہ میں راضی ہندہ ہے ماشاءاللہ میں تیاں بنا آکے ٹورنا ہے کہ راب دے زور خرورنا ہے اور میں سمجھنا ہے کہ میرا راب راضی جو میں سمجھ لینا یقین پیدا ہو جاندہ نا کہ میری اکھا میں چمک پیدا ہو جاندی ہے میرے چیرے تیرے رونک آ جاندہ بہت اچھا بہت اچھا آخر تے کی پیغام دے ہوگے اپنے جانن والے انو پیار والے انو کی کہنا چاہو گے میرے کو اللہ جی تی بیٹیاں تے انتظام سی پچیس دا تے مکمل ایسول انتظام ہو جو ہوتے ان ستہ بیٹیاں تے مزید کرنا ہے میں میں یک دم دو بیٹیاں لی نہیں کر سکتا لیکن حجے تک منہ ایسا بیلی نہیں لبیا جڑا منہ فون کرے تھا کہ پیرا کوئی نہیں دو چھڑ کے پانچ کر لائے ملکل بطی ہو گیا نا دو تو پریشان ہے نا ستہ لی پریشان ہے تینچار اور والا پیرزی نوٹ پیج ہے حج تک ایسا بیلی نہیں لبیا دعا کرو سارے ڈالکے منہ کو ایسے پتر آپ ضرور دے دوے میں نے فون کریا کرن میں نے اندرسہ پتری تیاں تو پہنٹی دے پہنٹی دے چالی ہو گیاں جو کہن پیدی کبرہ ہو نہیں پیسے ہی پیج رہے ہیں یا سامان ہی پیج رہے ہیں نکات اسی پڑا دے بہت اچھے بہت اچھے بیلی میں نے لب جانے آئی پیغام ہے دنیا نا بددن نہ کرو میرے تو دور نہ کرو اے ویحلو میری زندگی جو یہ صاف ہے تو اڈے سامنے جو گڑی تے اندر تو اڈایاں میرے تو دور کرن دے بجائے میرے نہ جوڑ کے رکھو انشاءاللہ رب سنا کرم فرمائے گا